پریس کے مطروں میں یمو میں آپ سب سے لمبے عرشت کے بعد مل رہا ہوں میری طرف سے سب سے پہلے آپ سب کا بینندن ہے اور آج کا دن ہمارے گرہ منترالے کے لیے ہی نہیں بلکہ میں مانتا ہوں کہ دیش کے لیے بہت ہی ایک احتحافشک دن ہے کیونکہ آپ سبھی بھی جانتے ہیں کہ دیش کی سرکشہ کے لیے پہلی سرطھ ہے کہ دیش کی سیمائیں سرکشت رہنی شاید ویچھے دیش کی سرکشت سیماؤں کی سرکشت بارڈر شکوٹی فورس سہید ہمارے سینہ کے دمان اور بمیند فورسز کے لوگ کرتے ہی رہتے ہیں لیکن اس سیمہ سرکشت کو اور ادھک پربابی بنانے کے لیے آج ایک نئے پائلٹ پروجیکٹ کا کی لانچنگ ہوئی ہے جس کا نام ہے کمپریہنسیب انٹیگریٹیڈ بارڈر مینجمنٹ سیسٹم سی آئی بی ایم ایس اور میں سمجھتا ہوں کہ سی آئی بی ایم ایس یہاں ٹیکنلوجی بارڈرز پر انٹرڈوس کرنے کے بعد ہماری سیمائیں پہلے سے کہیں جیدہ اچھی طرح سرکشت رہیں گی پہلے فیسکلی ہمارے جوانوں کو وہاں پر موجود رہنا پڑتا تھا شاہے کتنے بھی پرکار کی پرپرکول پریشتیاں کیوں نہ ہو دھند ہو گھور ادھیرہ ہو تُفان آ جائے پھر بھی ہمارے جوان کو سیمہ پر موجود رہنا پڑتا تھا اور پیٹرولنگ کرنی پڑتی اور انڈو پاکستان ایک سنسٹیپ بارڈر ہے اور کبھی کبھی پاکستان کی طرف سے فائرنگ کے کارن بھی ہمارے بارڈر شکوٹی فورس کے زوانوں کی کیجویلٹیز بھی ہوتی تھی اس میں کہیں دو امت نہیں ہے کہ ہمارے بارڈر شکوٹی فورس نے محتوڑ جواب دیا ہے جب بھی ان کی طرف سے کوئی فائرنگ ہوئی ہے لیکن یہ ہے جو ہم لوگوں نے سی آئی بی ایم ایس یہ لاغو کیا ہے اس کو پروہاوی طریقے سے لاغو ہو جانے کے بعد اور ہم لوگوں نے تیئے کیا ہے کہ لگ بگ 2026 کلو بیٹر جس کو کہ ہم بسیس روپ سے ورلڈر ایڈیا مانتے ہیں وہاں پر ہم اس ٹیکنالوجی کو انٹریڈوس کریں گے ہمارے جوانوں کی کیجویلٹیز بھی کم ہوں گی اب تک سیما پر لمبے سوائی تک رہنے کے کار جو ان کو اسٹریس ہوتا تھا تناہ ہوتا تھا اس میں بھی سوہبائی گروپ سے کمی آئے گی فیجیکل پیٹرولنگ پر جو ڈیپنڈنس تھی کافی اب کم ہو جائے گی اور جیسا میں نے کہا کہ یہ پائیلٹ پروجیکٹ ہے اس پائیلٹ پروجیکٹ کے پرفارمنس کی مانیٹرنگ کریں گے اور جو ہی فیڈ بیک پرابت ہوگا اس فیڈ بیک کے آدھار پر اس سسٹم کو اور ادھک ایمپروف کریں گے فل پروف بنائیں گے جب میں ادرائیل گیا تھا تو ادرائیل میں میں نے اس ٹیکلوجی کو دیکھا تھا اس کے بعد آنے کے بعد ہی اس سمبند میں بیٹھ کر ویچار ہوا اور یہ کام پرارم ہوگا بارڈر شیکیورٹی کو فل پروف بنانا یہ ہم سب کا ادھش ہے اور ادھر آج دو پروجیکٹس کی پائلٹ پروجیکٹس کی لانچنگ ہوئی ہے اور ویچے اصم میں بھی نومبر کے مہینے میں لگ بگ ساٹھ کلو میٹر کے پائلٹ پروجیکٹس کی لانچنگ ہونے والی ہے اور آج یہ ہمارے پردھان منتری جی کا ویجن میں دن ہے تو آج اس اوسر پر بھارت کی شیماؤں کی رکشہ کرتے ہوئے سہیر ہونے والے سبھی بھارت کے بیروں کو اس سی آئی بی ای 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 سکو سورپی کرنا ہوں سبھی بھارت کی پاکستان کی ایک اپنی پرکرتی ہے پاکستان کی پرکرت کو یعنی ان کے سبھاؤ کو ان کے نیچر میں ہم آمول چول پریورتن نہیں کر سکتے ان کو سویم کرنا پڑے گا اور انہیں سمجھنا پڑے گا کہ پڑوسی کے ساتھ کیسا بیوہار کیا جاتا ہے بھارت نے تو اپنی طرف سے برابر پڑوسی مان کر جتنی اذکتن پہل ہو سکتی تھی وہ کی ہے ہماری پرکارمندری نے بھی پروٹکول کو توڑ کر بہتر رشتے بنانے کے لیے پاکستان میں جانے کا کام کیا تھا اس کے بعد بھی اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کہیں آپ کو لگتا تھا کہ امران خان کے آنے سے کوئی چینج آئے گی کیونکہ وہ امران خان is being talked by پاکستان آمی میں نے مجھے بلکل نہیں لگتا تھا لیکن اس وقت کرے کی چینج آئے میں دعا کرتا ہوں اوپر والے سے کہ چینج آئے پہلے سے تو زیادہ چھا ہوگا آج سپریم کورٹ کی رولنگ آئی ہے جو کورے گاؤں اس میں تھے لنگے میں ان بارڈ ان سب کو رلیس کر دیا گیا all of them have been acquitted آپ کو لگتا ہے کہ اربان نقصلوات ایک بہت بڑا چیلنج آرد کے لیے اور جو ڈیسیجن ہے کہ آپ اس سے سہمت ہے میں ڈیسیجن کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا لیکن کچھ ہے جو بیڑھے پرابت ہو رہے ہیں وہ چنوٹیاں ہیں لیکن چنوٹیوں کا مقابلہ کریں گے بیڑھے پر آپ تو کریں گے کتنا ڈیجیو سر کا آپ نے مختلف آیا اب اس کو تو کتنا ڈینجرس سے سر بہت پہل سوال آپ نے کر دیا اس کے پیرامیٹر کیا ہوگا کیسے اس کو ماں پہیں سر اسام سے بھی حضب المجاہدین کے ٹیرسٹ پکڑے گئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپنے روم جو ہے حضب المجاہدین اسام اور نوٹیسٹ میں بھی سلا رہا ہے سر کہیں بھی جس کو جو فیلا رہا ہو فیلا رہا ہو اس کے بارے میں مجھے بہت ڈیٹیل جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ چاہے نقسلواد ہو چاہے نارتیش کا اگرواد ہو چاہے آتنگواد ہو ہماری سینہ اور سیکیورٹی فورسز ان کا مقابلہ کر رہی ہیں مہتور جواب دے رہی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارتیش کا اگرواد لگ بھگ سماپت ہے نقسلواد بھی اب کافی سمٹ گیا وہ بھی سماپتی کی ہو رہے بیدائی ہے اور آتنگوادیوں کا مقابلہ تو دیکھ رہے ہیں کہ کاسمیر ویلی میں بھی ہمارے سینہ کے جوان ہمارے سی اے پی ایف کے جوان اور ہمارے جمبو کاسمیر کی پولیس تینوں مل کر ایک بہتر جو بیوچیل کوارڈنیشن ہونا چاہیے فورسز کے بیچ وہ کوارڈنیشن ہے اور وہاں کی سرکشہ کی ذمہ داری کو وہ نبھا رہے ہیں یہ کہاں چلے گئے آپ سی آئی بی ایم ایس سے کہاں چلے گئے نہیں ہماری ہماری مکہ منتری سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے آسوسٹ کیا ہے کہ اس میں پروابی کاروائی کریں گے وہ بھی دوسری ہوں گے کیونکہ بردو کٹھو رکار ہوئے ہیں جانتا کے ساتھ سیدھے انڈریکشن کا ایک اوثر پر آپت ہوتا ہے سب دہرہ دنیا کچھ پاکستانی اور ایک کاروائی کر رہے ہیں یہ میری پولیٹیکل پارٹی دھولیت کا اجندہ پولوک کر رہے ہیں بائی کار کر کے بائیس کار کر کے چنا ہوں گا اور لوگوں کے بارے میں نہیں سوچا آگے کوئی سوال راجنا جی یہ جو آج آپ نے پائنٹ پروجیکٹ اناورگریشن کیا ہے سر اس کی کچھ ڈیٹیلز دے پائیں گے کتنا ہائی ٹیک ہے اور کس طرح سے یہ بارٹی دے پائیں گے اس میں کون سوال اس لیے میں چاہوں گا کہ ہمارے ایک اے شرمہ صاحب جو ایڈیشن ڈیڈی لوجہ ہے وہ ہے 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 وہ آپ کو جتنی ڈیٹیلز آپ چاہیں گے ایسا کریے کہ آپ لوگ رک جائیے یہ مسٹر اے شرمہ ہیں اور یہ مسٹر راموطار اور یہ دونوں لوگ بیٹھ کر آپ کو اس سمبند میں پوری جانکاری دیں گے کشمیر گاٹی میں ایک موجی کو مار دیا سبیت چھوٹی پر گئے تھے آپ کو لگا تھا لگا ہے کہ وہ ایسے کارگٹ کرنے جن کے پاس اتھیار بھی نہیں ہوتے تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے یعنی حالات میں ہیں لیکن ہمارے سینا اور فورسز پوری طاقت سے کام کر رہے مطلب بہت بہت دنے والد جن کے پاس جنگ موسیقی